بلا تنقید بات کریں گے اجدہ خطبہ بھی میرا میری اس عالم اسلام دی کرناٹک صوبے ہندوستان دے صوبے دی اس بہن دے نام ہجاب دے نام جنہاں لوگاں نے اپنیاں جاننا تے اپنے مالان دے سودہ رابنل کر لے آئے او دی جنت دے بدلے اندر ان لوگاں دے تذکرہ ہوئے گا ہجاب دے بارے اندر تذکرہ ہوئے گا دعا کر اللہ میں نو تنو میرین ترین اولادانو میرین ترین امامات بہننو صاحب پردہ بنا دے وے اللہ اکبر کبیرہ قرآن اللہ دا قرآن جھڑیاں لائیے ایمان تازہ اندہ چلا جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا بلکہ اس آئے دا شان نزول اے جڑے منافقین میں اے جڑے گندے لوگ یہودی مدینے والے منافق کے سمدے لوگ اللہ اکبر کبیرہ اے مسلمانہ دیاں عورتانو تانگ کردینے بزار اندر جاردین جاندیاں خویاں اونا نو ہوتنگ کردینے اونا نو باتان کس دینے نا اونا نل بےہودگی کی تی جاندی اونا دا مذاق اڑایا جاندائے اللہ اکبر کبیرہ کتنی دیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس بات تے اللہ دے نبی دے کول بار بار خاضر ہوندینے اللہ دے رسول جی اعلان فرما دیو کہ مسلمان اور تا پردہ کریا کرن سبحان اللہ حضرت عمر بار بار اندین بار بار بات کردینے نا اے دنوں اک مدینہ پاک اندر یہودی مسلمانا دی کورتنو ہاتھ پانگ دا گینا انہیں چیخو پکار کی تی اے دنوں ایک مسلمان اگے ودھے اللہ اکبر اللہ اللہ مسلمان اگے ودھے گندے بندے نو بے خیرت تے بے خیالو جہنم واصل کردین دائے اللہ اکبر کبیرہ اے دنوں ارشانتوں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمان دیاں بی پیاں دیرہ نو مائی واسطے قرآن بنا کر کے نازل فرما چھڑے آر فرمایا جی آر ایوہا نبی قلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المؤمنین بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ہے میرے نبی جی اے میرے نبیاں دے لارتے جگہتے پیغمبر اے میرے نبیاں والے میرے نبیاں والے اس محال دی او جڑی ایٹ باقی سی او پوری ہو جان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے خاتم نبی پیغمبر ختم نبوت وارث میرے نبی جی اعلان ہو گیا اینا فرما دیجئے اللہ جی کی فرما فرمایا اپنیاں بیویاں نو فرما دےو اپنیاں بیٹیاں نو فرما دےو سبحان اللہ پہلے بیویاں دی واری آئی یعنی پہلے آخلے بیت نو جا کر کے خطاب فرماو آخلے بیت تو بعد واری آن دیئے تو آڈیاں بیٹیاں دی تو آڈیاں بیٹیاں تو بعد تو آب واری آن دیئے وانیسا المقملی اے دے تو بعد آم اور تاں دیواری گھوندیئے نا میں تو جدو مسئلہ سمجھانے آ میری تیری انگلین جھوندیئے نا اے توں صدر جا توں بہتر ہو جا اے توں اپنی روش صحیح درست کر لے نا 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 انگلین میں نہیں کری دی انگلین میں کری دیئے پہلے اپنے آپنوں سمجھائی دائے اپنے گھر والے انلبات کری دیئے اپنے عزیز و اقربان البات کری دیئے اے دے تو بعد محلے داراں دیواری گھوندیئے نا پھر آم لوگاں دیواری گھوندیئے گالعیویں سمجھائی دیئے اے نے کی پورا جہان صدر جائے لیکن میں نہ صدران میرے گھر والے قدی نہ صدران اللہ ہو اکبر کبیرہ نہیں 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 اے میرے نبی جی فرما دیجئے یودنیلہ علیہ اللہ مل جلا بی بی جل باب جلا بی کہنے ہیں وڈیاں وڈیاں چادرانو مختلف محدثین کرام میں تفاصیر اندر پڑھ رہا تھا کئی تفاصیر دیاں کتابہ اندر میں پڑھیا اکثر محدثین کرام وڈی ساری چادر لیندے ہو دینال جس ہم اپنا سارا لکون دے تے اگے کونگٹ کوئی ایک پلہ آگے ساٹھ لیندہ کوئی دو میں پلے ساٹھ کے اگے چادر دے بھی کھا دیندہ یعنی بڑیاں بڑیاں چادران دینال اپنے آپنو ڈھاپ لینہ اے نا اجدید شکل جڑی اے نا یعنی برکا اس وقت اندر بھی ایک حضرت عائشہ والی روایت مل دیئے کہ برکا کر لینہ اے نا یعنی اپنے آپنو ڈھاپ لینہ چادران دینال چھپا لینہ اپنے بھی بینہ نو آگ دیو اپنے عورتہ نو آگ دیو فرما دیو اللہ ہو اکبر زالی کا عدلہ اے دا فائدہ کی ہوئے گا ان جو دن لوگانو پتا چلے گا اے کوئی عام عورتہ نہیں نے عام عورتہ اے عام عورتہ نہیں نے بلکہ اے باپردہ مسلم خواتین باپردہ مسلم خواتین دو تو تین محدثین کرام نے لکھے آئے دی تفسیر اندر کہ جڑا پندہ اے عورتنو ویکھے گا او دا دل کرے گا انو برائی دی دعوت دے وے جدو ویکھے گا او پردے اندرے کدی انو گناہ دی دعوت نہیں دے سکے گا بڑے وسوق نہ لے بات کرنا جدو اس کرناٹ کا دی بہن کولو بلکہ مختلف بی بیاں کولو سوال کیتا گیا میں دو دنہ تو انڈین چینل انڈین چینلز نو ایک رہی آنا اکثر ڈیبیٹ ہو رہی آنے مہندو اور مسلم نو بٹھایا ہویا گفتگو کی تھی جا رہی ہے نا او دے اندر جدو طلب طالبات کولو سٹوڈنٹ حضرات کولو ان طلب ان طالبات کولو انہ بی بیاں کولو پوچھے آ جاندائے کہ پردہ کیوں کر دیا ہو ایک اندیاں نے ایسی پروٹیکشن محسوس کرنیاں یعنی ایسی اپنے آپ نو محفوظ سمجھنیاں اپنے آپ نو کی سمجھنیاں بردے نال کیا ایسی کی ہیں گندیاں تے پیڑیاں نظرہ ساڑے ہوتوں دی لانکے جاندیاں سبحان اللہ اللہ ہو اکبر تے پردے اندروں جیڑا جیڑا پردہ گوڑا ہوئے گا اللہ لوگاں دے دلانچے اے میری روحانی ماں تے بہن تیری انہی زیادہ عزت اندر اضافہ فرما دیں گے یہ میں اپنے کنہ نل سنیاں کئی دفعہ دیکھیاں اپنے گھردی بات نہیں کرنگا پورے دا پورا افغانستان بلوچستان سرائکستان اور پورے دا پورا جناب اے جڑی اکچے دی پٹی ساری لالو اور باول پردہ اگلا ایریا سارا لالو ٹوپی برکہ پہن دیا نے بی بیاں تے ٹوپی برکہ پاک کو بی بی جا رہی ہو میں ایک دن دی باتے میرے محترم میرے ویر بھی بیٹھے نے میرے مامو جان دے بیٹے بھی تشریف فرما نے تینوں میرے بھائی اس باتے حکیم حنیف صاحب نے ساڑھے بڑے ایک چاہن آلے بڑے پیار کرنا لے پاکستان تیبیہ کالج اندر پروفیسر بھی نے ٹوڈی آلے اگے جا کے انہا دا مطبیہ انہا کنو دوائی لینڈ تو بہت نال میں ایک میڈیکل سٹور تو دوائی لینڈی سی والدہ صاحبہ میرے نال میری امہ جان ماں جی میرے نال میں میڈیکل سٹور اندر داخل ہو یا عجی صاحب میڈیکل سٹور امی جانوی نال آ گئی ہمیں دوائی لینڈ لگ گیا ہوتھوں تیک کوئی پچھونجہ سٹھ سال دے لگ باگ ایک بزرگ سفید بال ہائی صاحب ویخ کے اس بندے دیں آنکھاں چو آنسو چال پہیں جو پردے بنے برکے بنے ویخیا تو رون لگ گیا میں کہا کیوں یا بابا جی کہندہ پتر میں میاں آ لی دہا ہاں میں میاں آ لی دہا رہا نہ لاؤں میں بڑی دیر تو بعد یہ تھے ہی جا پردہ ویخیا ہے ہی جا پردہ ڈٹھا ہے میں کہ مطلب میں بڑی دیر تو بعد یہ ہو جا پردہ ویخیا ہے میں تو پتر فیصلہ بعد جدو نائے ہو جا میں تو پردہ ہی نہیں لابدہ برکہ ہی نہیں لابدہ ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے تو طاقت نہ لاکھیں گا نا میں عزت لے لما یہ تھے سیاستہ کر کر لڑا لڑا مرمر وزیر اعظم بن دا ہے تیکھ عزت کوئی ہوں دیری معاشرے دے اندر ہونی چاہی دیئے ساڑھے ملک تھا پرائم منسٹر عزت کرو اسی تکہ نہیں عزت کرنی چاہی دیئے طاقتانا لعزتان نہیں مل دیاں عزتان مل دیاں نے تیر رب دے قرآن لوں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سینے لانا لعزتان مل دیاں نے اللہ ہو اکبر اللہ 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 میں ارز کر رہیانا ذرا توجہ فرمانتا جا میں نا اللہ ہو اکبر کبیرہ تاکہ اے مسلمہ عورتہ پہچانیاں جان اے نا نو کوئی تکلیف نہ دے سکے اے نا نو کوئی ازاں نہ دے سکے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ سونا میرا اللہ سبحانہ وتعالی میرا پاک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا غینا اگر تُو پردہ نہیں کر دی اوہ میری روحانی ماتے بہن اوہ میرے بھائیو اگر آج توں ہی کو پردہ شروع کر لوے اللہ انہوں معاف فرمانے والا اوہ دے گناہ مانو اللہ نے کیا اندر تبدیل فرمانوالا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اگلی قرآن دی کوہ رایت پڑھتا جاما دوسرے مقام تے ٹکڑا قرآن پاک اندروں بیان کرتا جاما میری بات دوری رہ جائے گی نا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جیوہ کرنا حضور نے فرمایا میرے صحابہ بزاران دے اندر چوکان دے اندر گنی دیرے کھڑا نہیں ہونا اے میں بزار اندر نہیں جانا بے ضرورت تو بغیر بزار اندر نہیں جانا چوکان دے اندر نہیں کھڑے ہونا ہو میرے نوجوان میرے ویر میرے بھائی ذرا توی توجہ فرمائینا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ انہا بی بیا نوا کیا گیا ہے تسی اپنے گھران دے اندر قرار پکڑنا ہے اپنے گھران دے اندر ٹکیاں روو اپنے گھران دے اندر ٹکیاں روو بغیر ضرورت دے گھروں باغر نہیں جانا اپنے گھر دے اندر ٹک کر کے بہ جاؤ اللہ ہو اکبر دا فائدہ حدیث پاک بیان کر دا جاما ابن حبان حدیث دی کتاب مشکات شریف حدیث دی کتاب اللہ مان غلبانی رحمت اللہ صحیحہ دے اندر وین اقل فرمائی یہ روایت امام ترمزی رحمت اللہ امام ترمزی رحمت اللہ انہوں سنن ترمزی دے اندر وی لے کر کے آئینا اللہ دے نبیدہ فرمانینا فرمایا عورت اسی اردو زبان اندر بولنے آ عربی اندر مرعہ بولیا جندہ المرعہ مرعہ مینز ہو دے مطلب عورہ مرعہ عورتن عورت چیزی چھپیوئی شیعے عورت نامی چھپیوئی چیز دائے اے میرے نبیدہ فرمانے یعنی عورت نامی چھپیوئی چیز دائے نا فائزہ خرجت استشرفہ الشیطان جدوں اپنے گھروں نکل دیئے نا شیطانو دیتا کندر لگ جاندائے شیطانو انو بہکان واسطے انو پسلان واسطے او دیتا کندر لگ جاندائے نا فرمایا وَعَقُوا رَبُوا مَا تَقُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا وَحِیَ فِي قَعْرِ بَعِتِهَا اللہ دے نبیدہ حدیث سنائیے میرے نبیدہ فرمانے علی شان سنائیے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ عورت اپنے رب دی رحمت زیادہ قریب او دوں ہویا کر دیئے جدوں اپنے گھر دے اندر ہویا کر دیئے عورت کا رب دی رحمت زیادہ قریب کر دوں دی جدوں اپنے کار اندر مکین ہوں دیئے کار اندر ٹھیکی ہوئی ہوں دیئے کار اندر ٹھہری ہوئی ہوں دیئے اللہ اکبر اللہ 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 اگے ایک ہور روایت سنانتا جاما ترمزید اندر روایت موجود دینا نسائی شریف حدیث پاک دی کتاب ابو دعوت حدیث پاک دی کتاب انا تلنا کتابات دی اندر یہ روایت موجود دینا اللہ دی نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جیڑی عورت خوشبو لگا کر کے نکلے کچھ مرد نہ دے کولوں ہو نہ دے قریب تو گزرے تاکہ مرد دی خوشبو محسوس کر زکن تاکہ نہ مرد نہ نو دی خوشبو پہنچ سکے تاکہ دی خوشبو پا زکن میرے نبی نے فرمایا فہی ازانیتن فہی ازانیتن نہیں سمجھے آبات حضور نے فرمایا جیڑی کلی خوشبو لگا کر نکل دیئے نا غیر مرد دی خوشبو پالن فرمایا فہی ازانیتن اے عورت زانیہ اے عورت بدکارہ اے او میری رعانی مات بہن آتے سہی ذرا اللہ اکبر قبیرہ توں کی جانے پر دے دی احمیتن اے کافر کی جانن اے مشرق کی جانن اے بے گندے قسم دے لوگ اے بے حیاء قسم دے لوگ کی جانن ہا سب کی ہویا کر دائے نسب کی ہویا کر دائے ہا سب نسب نو نہیں جان دے فہاسی او ریانی دے منبات مرکز امریکہ دے اندر امریکہ اونجتے ویسے امریکہ دا اخلاقی چیرہ کوئی نہیں امریکہ دا کوئی اخلاقی چیرہ نہیں لیکن دنیا دے سامنے اپنا اخلاقی چیرہ پیش کر دائے امریکن ٹی وی تے ایک پروگرام چلیا اس پروگرام دی ریٹنگ بڑھی کافی مقبولیت ملی اس پروگرام نو اے دے اندر انہوں نے ایک سبجیکٹ رکھیا کہ جنہ بچیاں دے پیو نہیں ناگے ہائے میری اللہ اللہ سنیا تو سانو مسلمانہ نو بچاہ کے رکھیا ہے جنہ مردان دے جنہ بچیاں دے باپ نہیں مل رہے ہونا دے باپانا لو نا نو ملایا جائے المختصر اس پروگرام نے بھی بڑی ریٹنگ پکڑی پروگرام ہور زیادہ ہے نا دا ٹی وی دی ریٹنگ ہتاں چلی گئی بی بیاں آن دیاں کسے دے وی بندے ٹیسٹ کیتے جاندے کسے دے ٹیگ کسے دے پجاہ تک ٹیسٹنگ پہنچ دی باپ مل جاندہ پتہ چل جاندہ ایک آرہت آئی پچاس مردان دے نام لکھ کے دیتے ٹیسٹ کیتا گیا ڈی این اے ٹیسٹ ہوں دے نا جدید لفظات دے اندر سمجھو گے ٹیسٹ ہو اے نا مردان دے بچے دے ٹیسٹ کر لیا پچاس مردان چو کوئی نہ بنیا پچاس او اردیں نا لکھ کے دیتے ٹیسٹ کیتے گئے باپ کوئی نہ لبیا پچاہ او ارد نا لکھ کے دیتے ٹیسٹ کیتے گئے باپ کوئی نہ لبیا دو سو تک ٹیسٹنگ کی تھی گی باپ نہیں ملیا بچے دا انہیں کہے نام تے ہو اور بھی میں دیس حق نہیں گیا کیا او دا باپ نہیں ہوئے گا کیا او دا بھاہی نہیں ہوئے گیا کیا او دا محلہ نہیں ہوئے گا کہ آدھے عزیزو اقربا نہیں ہنگے اے دا مطلب پورے دا پورا معاشرہ مر گیا بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں میرے خطیب ایشی رحمت اللہ علیہ یاد آئے میرے حضرت استاد جی قاری عبدالعفیز فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہو حضرت جی یاد آئے دعا کرو اللہ انہ دی قبر نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے انہ دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا دے وے حضرت جی فرمایا گردے سن جینا جینا غیرت بندے دا بے خیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں عزت غیرت سے ملتی ہے عزت غیرت سے ملتی ہے بے خیرت بندے کی کوئی زندگی نہیں عزت غیرت نل مل دیئے تے مواحد تو وڈا مواحد کے انہوں بول دینے جڑا اللہ تو علاوہ کسے انہوں مننے ہی نہ علا مشکل کو شاہ آجت روا رب معبود علا کہ اللہ تو علاوہ کسے انہوں نہ مننے انہوں کہن دینے مواحد تے مواحد تو وڈا غیرت مند کوئی نہیں ہویا کردہ اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر انہا تہذیب آنے ہو میری روحانی ماں آتے بہن تو آئے ہر سال احتجاج کرنی ہے کچھ گھندیاں غورتاں اللہ ہو اکبر اسی تے ہونا نوی کہنے ہیں تو سیویں ساڑیاں روحانی ماں آتے بہنا ہو لیکن شیطان دے جھان سے اندر آ گئیا ہونا شیطان نے تو آنو ورگلا لے آئے اللہ کو لو معافیہ مانگلو چھڑ دے ہوئے نا کم آنو اللہ نے مردانو حاکم بنایا اے تو آنو گھردیاں شیرنیاں بنایا اے گھردیاں رانیاں بنایا اے گھردیاں ملکہ بنایا اے نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 اگے ذرا توجہ و فرماندہ جامے نا حضرت عبداللہ بن امی مکتومی آدائی ننا اکھو نبی نا سے حابی نے اللہ دے نبی دے کو لائے اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرت عائشہ گھردی اندر کام کاج کر رہی یا ننا حضرت عبداللہ بن امی مکتوم دیانتے اللہ دے نبی فرما دینے نا عائشہ ذرا صدیان خوجا حضرت عائشہ عرض کر دینے اللہ دے رسول عبداللہ دے نبی نانے انہانو کیڑا نظروں دا گنا اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ نبی نائے توانو تے نظروں دا اللہ خو اکبر قرآن پاک اندر جتے اللہ نے مردانو کا میرے شاد فرمایائے قل للمقمنین یا غزو من اب سارہم مومنانو آکھ دیو میرے نبی جی مومنانو فرما دیجئے اللہ جی کی فرماما مومنین اپنیا نظرہ جھکا کر کے رکھیا کرن اسے آیت اندر قل للمقم بلکہ اللہ خو اکبر کبیرہ نالی فرمایا قل للمقمنات یا غزوزنا من اب سارہ اللہ خو اکبر مومنات اور تانوی کہہ دیو اپنیا نظرہ نو جھکا کر کے رکھیا کرو اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زندگی دے آخری ایام اندر نینا یعنی زندگی دے آخر تے پہنچے ہوئے نینا ایدروں لوگ آندر بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نینا ایک دفعہ اللہ دے نبی اپنیا صحابہ اندر تجریف فرما سڑنا حضور نے صحابہ کنو پوچھیا صحابہ دسو اور تانتی سب تو بڑی خوبی کیے نا سارے صحابہ خموش رہے میں میں خموش ہو گیا سارے چپ رہے میں میں چپ ہو گیا اور میں اپنے گھر دیاں در آیا میں آکے حضور دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اپنی بیوی فاطمہ نو پوچھنا فاطمہ جی اللہ دے نبی نے انجن فرمایا ہے نا تسیدہ سو ذرا فرماو کہ عورتان دے وچھوں عورت دی سب تو بڑی خوبی کیے اللہ اکبر حضورت فاطمہ فرما دیاں نینا سب تو بڑی عورت دی خوبی اینا عورت مردانو نو 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 نک سکن بی بی دی سب تو بڑی خوبی او مردانو آپنا بیکھے تے مردانو ہی اے تھے لنڈے تھے لبرل کہنے نے جی اپنی نظریں جھکا آ لیں او جی ہمیں تو حکم ہے ہم تو جھکا ہیں جھکا ہیں آپ کے لیے بھی بڑے احکام آتا ہے اسی بات کوئی نہیں آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے ایک نوہ فیشن چھڑیا ہے ساڑھے پاکستان دیاں بیٹھیاں دا کیے آلے میں تے میرے تیرے ملک پاکستان دیڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان کئی مملکتیں خدا دادے اسلامی پاکستانوی جان دینے میرا تیرا ملک کالجز ویخ لو یونیورسٹیاں ویخ لو اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ زنیا معاف فرما دے اللہ خو اکبر کی کہن دینے لوگ آئے روزہ سی بات سننے آ وہ جی کاری صاحب بات یہ ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا پردہ کس چیز کا ہوتا ہے جی اینت نزدیک دل کا پردہ ہوتا ہے اچھا مینہ میری روحانی مات بہن پردے دا حکم کائنا دیا سب تو مقدس تے پاکیزہ اور تنت نازل ہویا وہ نا دیا کھان چاہیے آنے ہی سی نبی دیا بیویاں نبی دیا بیٹیاں تو کی کہنا چاہ نہیں ہے اس کر کے کہنے ہاں قرآن دا مطالعہ کریا کر تاکہ تاکہ حبدیاں نہ مارے قرآن دا مطالعہ کیتا کر اللہ ہو اکبر اللہ 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 اگے چل گیا آزرہ تینوں اللہ ہو اکبر قبیرہ قرآن اندر دو قسم دیاں اور تندہ تذکرہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ایک جڑی چنگی عورت ہویا کر دیئے جڑی اچھی عورت ہویا کر دیئے اللہ نے او دی چالوں میں شرماتِ حیامہ والی چالوں میں قرآن بنا چڑیا اللہ کریم فرمایا فجاتو احداؤما تمشی علاستحیا فرمایا حضرتِ شویب نبی دیاں دیاں دی بات ہو رہی ہے انہ دو وہاں ایک آئی ہے چل دی ہوئی شرماتِ حیامہ والی چال چل دیاں ہوئی آئی ہے اللہ ہو اکبر ایک گندیاں عورتاں جڑیاں بے رخ رویدہ شکار فہاشی تیوریاں نینو فروغ دینے والیاں زلیخہ جیسیاں انہ دے بارے اندر اللہ دا قرآن کہندہ اللہ قیدہ نازیم انہ دے مکر تے فریبا فریبا اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا فرمایا کہ اے دے مکری مکارن تے فریبنا ہویا کر دیاں اے دے فریبی ہویا کر دیاں نینہ اللہ ہو اکبر ایک گندیاں عورتاں جنینہ چنگیاں عورتاں تے گلنا چنگیاں کر دیاں جڑوں چل دیاں تے شرمہ خیامہ والی چال چل دیاں جڑوں ویک دیاں حیانل ویک دیاں جڑوں کی سے غیر محرم گلنا کر دیاں اپنی آواز نو بڑا کڑ کے دار کر کے گل کر دیاں نرم پست لہجے دے اندر میٹھی میٹھی آواز میں میٹھے میٹھے انداز میں مسلم عورت بات کرتی نہیں کرتی کڑک دار آواز نل گل کر دی اللہ اکبر گبیرہ بنی اسرائیل اندر ایک روایت آن دی ایک خاتون رکاس آئے او فخاش آگے توائف آئے جا رہی آئے جان دیاں جان دیاں انہ کی ویکھیا رستے دیاں اندر ایک کتے دا بچہ پپی جنو بول لی گلی مٹی چٹ کر بلک بلک کر مر آئے جلدی آئے توائف زمانے اندر توائف مشہور انہیں چھتی نال اپنا دوپٹا اتار کر کے انہیں او دیاں لیران بنا کر کے رسی بنا کر کے اپنی جوتی نو کومی دیاں اندر سٹ کر کے پانی بار کڑے آئے ٹوئے اندر پانی پایا اے نا ایک خوتے دا بچہ پانی پین دائے ڈکار مار دائے اے دروں غیبوں بازالک جاندیا نے تو سڑھے جانور تی ڈار ہم کیتا جار شاہ والے نے تیرے گناہ معاف کر چھڑے میں اللہ اکبر قبیرہ میں بات کیتی اے سہرتے کی سہرتے بول ذرا اے سہرتے کی سہرتے سکاف سی دپٹا سی چادر کون سی رکاسہ تواف اے میری مسلمان روحانی مات بہن توں کیڑیاں باتا کرنی ہے نا 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 کدی اللہ رسول دے احکام آتے خلاف نہ جا اللہ تے اللہ رسول دی من کے زندگی گزار لے اللہ تیری تکبیر اندر بھی او چاشنی پیدا فرما دیں گے اللہ تیری تکبیر اندر پاور بنا دیں گے کہ پوری دھرتی ہلا دے وے کل تیری تکبیر دا نعرہ اللہ اکبر اللہ 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 کدرے میں بی بی آسیہ دا تذکرہ گرہ راب دی توحید نو پکارے آنا اللہ دی تکبیر نعرہ تکبیر نو بلند کیتا کدرے میں بی بی سمیاد تذکرہ کدرے میں بی بی زنی رادہ تذکرہ زنی رادہ تذکرہ کدرے میں بی بی امہ رادہ تذکرہ کدرے بی بی مریم سلام اللہ 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 انہ دیا پاک دامنیا بیان کر کدرے میں بی بی ماشتہ جڑی کنگی کر رہی سی اپنی بیٹی نو انہ 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 لیکن انہ تکبیر دے نارے نہیں چھڑے اللہ اکبر اللہ اللہ کدرے میں سلام کرنا ہندوستانی بہن مسکان خان بن محمد حسین خان تیری عصمت نو سلام ہو تو انہ بھیڑیاں دے سامنے بلکہ انہ گدڑاں دے سامنے انہ گندیاں دے سامنے انہ بد کرتو دے سامنے تو تکبیر دا نارا بلند کیتا تو اللہ اکبر دے نارے نو بلند کیتا اللہ نے تیرے نارے دے اندر او گھرچ پیدا ورمائی پجات وزائد اسلامی ملکہ دا اتحاد تقریباً سارے اندھے کو اسلامی فوجہ موجود نے ہر اسلامی فوج صبح و شام تکبیر اللہ اکبر دا نارا مارن والی اے ساریاں اسلامی فوجہ ملکہ وی نارا مارن او ولولا نہ بن سکے جڑائی کو بہن دی آواز نے ولولا پیدا کر چڑیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اے بہن تری عظمت سلام تو دس چھوڑیا کہ ہجاب کی ہن دینے اے خاص آدھا کام آم آدھا کام کوئی نہیں میں واقف ہوں میں واقف ہوں کیا ہے تری شان بیٹی میں واقف ہوں کیا ہے تری شان بیٹی تری شان میں بولے قرآن بیٹی مجھے ناز ہو مجھے ناز ہو کیوں نہ بیٹی پہ مجھے ناز ہو کیوں نہ بیٹی پہ اپنی ہے سرمایہ اپنا مسلمان بیٹی اے عام نارے آم بیٹی نہیں ہے سرمایہ اپنا مسلمان بیٹی زمانے میں گونجی ہے تکبیر تیری تو عورت ہے یا مرد میدان بیٹی ہمیں بھی ملا حوصلہ تجھ سے اب تو کیا بلکہ کیا تیری حمد نے حیران بیٹی سانوی حوصلہ ملے کیا تیری حمد نے حیران بیٹی کیا حمد سی دو سو اٹھائیس ہو دا مجمع کہندی مجھے در لگا میں ایک انٹرویو سنیا ہوں بیٹی بہن کہہ رہی میں در لگیا جب مجھے در لگتا ہے تو میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں جب مجھے در لگتا ہے یار تلواروں کی سائے میں اللہ اکبر کہنے والے جب مجھے ڈر لگتا اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں یہ چنگے والد چنگی تربیت باپ کو انٹرویو لے رہے سنگھ باپ گل نہیں کرنی آرہی حسین خان صاحب نے بس اللہ کا شکر اللہ کا کر جو کیا اللہ نے کیا حوصلہ تجھ سے اب تو کیا تیری ہمت نے حیران بیٹی شجاعت تیری شجاعت نے تیری ہے ماحول بدلا کہوں تجھ کو شباش مسکان بیٹی کیا بات اللہ سارے انہوں ایسی بیٹی بیٹی بہنہ نصیب فرمائے وہ بیٹی بہن جتے بھی ایسی اسلامی شیرنیا بہنہ موجود بیٹی موجود موجود انہ عظمت سلام ہو جائے انہ پراہ واسطے لکھا وری قربان ہو جائے انہ دوپٹے خواد تو قربان ہو جائیے پھر بھی اینا پینا حق ادا نہ ہو سکے اللہ اکبر کبیرہ